آج رات بڑی تیز بارش ہوئی تھی اور ہوا بھی کافی تیز چل رہی تھی تو سارے کے جو سارے پرندے گیلے ہو گئے ان کے دانے کے برطن بھی پانی سے بھر چکے ہیں یہ دیکھیں آج رات بڑی تیز چل رات بڑی اللہ ڈیاس پڑی سارے پرندے گیلے ہوگا کہ یہ مٹکیاں بھی پانی چلا جاتا یا پڑی ہوگا اور بیٹھ کیوں میں پانی چلا چکا ہے جو بکس میں بھی پانی جا چکا ہے اور ان مٹکیاں بھی پانی سے نکال آئے یہ مٹکی تو بلکل بھری ہوئی تھی پانی سے اس سے پانی نکل گیا تھا یہ پوری بھری ہوئی تھی اور گری جو بھی بھی میں نے ساری مٹکیاں سے کی ہیں شکر ان میں کسی میں بھی پانی اندر نہیں گیا کیونکہ اس کے اوپر اس کے اوپر اس کا پر ڈھلی ہوئی ہے اور پرندے بھی سارے رات کے ٹائم بایا تھا دیر سے تو اس سارے پرندے گھلے ہو چکے تھے اور السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب تھی شاکوں کے شرخص دستے ہیں کہ آج کے بھی لوگ آغاز کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا کہ جنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جنل کو ضرور سبسکرائب کریں عجید ہوں ہمیشہ میری آپ سے گزارت ہوتی ہے ویڈیو جو دیکھا کریں تو ویڈیو کو لائک اور چنل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا چنل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت سارے سپورٹ کریں عجید ہوں آج جیسے ہی شد پر اوپر آیا تو پورے کیج میں پانی اور پورے پرندے گلے تھے اور یہ بیڈ نیوز بھی ملی ہے جیسے ہی میں آ کر یہ کوکٹل کا بانکس کھولا اور یہ چیک کیا یہ کھل بھی نہیں رہا پانی کی وجہ سے اس کو بھی پانی لگا ہے تو اس وجہ سے یہ بھی صحیح سے کھل نہیں پا رہا کوشش کرتے ہیں اور جو بیس میں بچا تھا وہ بھی اسپائر ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ میرے خیال میں ایک دو دن پہلے یہ اسپائر ہو گیا یہ بارش کی وجہ سے اسپائر نہیں ہوا تو یہ بھی یہاں سے نکال دے دیں یہ نکال دیں یہ لکڑی کا برا بھی نکال دیں یہاں سے عجید ہوں آج رات کافی تیز بارش بھی ہو رہی تھی اور ہوا بھی کافی تیز چل رہا ہے اس وجہ سے پرندوں کے کیج میں اندر بھی پانی چلا گیا اور ان کے مٹسیوں میں بھی پانی چلا یہ مٹکی بھی پوری گلی ہو چکی تھی اس میں پانی بڑا ہوا تھا وہ میں نے نکال دیا اور یہ دیکھیں یہ آفیلی جو جوڑوں کی یہ مٹکیاں پڑی میں بھی پانی چلا گیا ہے اور چل کر کبوتروں کو بھی دیکھتے ہیں یہ بھی پورے پرندے رات کے دائیں جب میں آیا تھا یہ جو جوڑے جو جڑے ہیں یہ بھی پورے گیلے تھے یہ دحوں یہ ان کو بھی چرکٹ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے ایک انڈا اپنا باہر نکال دیا ہے اور ایک انڈا اس طرح پڑا ہوا ہے ان کا ہمیشہ یہی مسئلہ ہوتا ہے یہ اپنے انڈے توڑ دیتے ہیں یہاں ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں یہاں تو یہ آپس میں لڑا ہی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں یہ بچے والا یہ انڈا انہوں نے پورا توڑ دیا ہے اور خراب انڈا اپنے نیچے رکھا ہوا ہے یہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں اجیز ہوں آپ کو اگر ان کے بارے میں کچھ جان کر رہی ہو تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے یہ کیوں اپنے انڈے توڑ دیتے ہیں اجیز ہوں جب سے یہ لے کر آیا ہوں شیرازی کبودر یہاں تو اپنے بچے مار دیتے ہیں یا اپنے انڈے پانچ شے دنوں میں یہ اپنے انڈے بھی توڑ دیتے ہیں ہمیشہ یہ ایسے کرتے ہیں میں چار پانچ مرتبہ انہوں نے انڈے دی ہیں چار پانچ مرتبہ انہوں نے انڈے سے توڑ دی ہیں اجیز ہوں گبر کا بھی کیج میں نے اس طرف کر دیا یہاں پر کیچڑ ہو گئی تھی بارش کی وجہ سے تو یہ گبر کا کیج میں نے اس طرف کر دیا ہے اور شروع اس طرح بھی پڑا ہوا یہ مجھلا یہ اس کے اوپر یہ چادر ڈلی تو یہ اس وجہ سے یہ پانی سے گلا بھی نہیں ہوا تھا اجیز ہوں اس میں ایک کبوتر بھی غائب ہے اس فیمیل کا جو میل تھا وہ نظر نہیں آرہا نہ شت پر اوپر ہے اور یہ کبوتر وہاں جو سامنے جگہ پر بیٹھا ہوا ہے شاید آپ فرمتر کے دخام نظر آرہا ہے یہ دیکھیں یہ ایک کبوتر بیٹھا ہوا ہے مجھے یہ اپنا کبوتر نہیں لگ رہا یہ کسی اور کا کبوتر ہے وہ ایک کبوتر بھی ہمارا غائب ہے اس فیمیل کا میل جو تھا وہ نظر نہیں آرہا اجیز ہوں یہ سامنے چار ہ ہیں یہ پانچ کبوتر کسی کے ڑڑا ہیں وہ ہمارا کبوتر نہیں آرہا موسیقی 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 ملکی کو بھی یہ بھی کھا رہا ہے تو آج ان کبودروں کو بھی کھولتے ہیں ریسر کبودر شیرادی کبودروں کو بھی یہاں سے نکال دیں باہر آج بھی تھوڑی در کے لیے باہر کھول دیتے ہیں کافی ٹائم سے یہ بندے تقریب ایک ماہ سے اوپر ہو گئے ان کو میں نے بند کر کے رکھا ہے تو ان کو بھی آج نکال دیں باہر دروازہ میں نے یہاں سے اٹھا دیا اور ان کو نکال دیں باہر شیرادی ریسر سب کبودروں کو بھی ہنڈوں سے اٹھا دیں ایک انڈہ دونوں نے توڑ دیا اور دوسرا انڈہ خراب ہے یہ دونوں نے کھولتے تھے دوارہ دوسری انڈے تھے ان سب کبودروں کو آج نکال دیں باہر دوستان سب کبودروں کو باہر نکال دیا اور سب کبودر اس طرف آگئے ماشاء اللہ آپ دیکھیں کتنے کبودر ہو گئے کچھ اس طرف بند ہے کچھ اس طرف تو اس وجہ تھوڑے سے کبودر نظر آ رہا ہے اسے ماشاء اللہ دیکھیں اب یہ کافی کبودر ہو گئے ہیں اجیدو آپ دیکھیں ماشاء اللہ اس میں ریسر کبودر بھی ہیں شیرادی کبودر بھی ہیں اور 35 سالے کبودر بھی ہیں اور کبودر بھی ہیں اور ایک آج کبودر غائب ہو گیا ہے جو ملتا آجیدو جس کبودر کے لیے کہہ رہا تھا کہ کبودر غائب ہو گیا ہے وہ یہ کبودر ہے اس نے یہاں تو میرے شن میں انٹے دیئے ہیں انٹوں پر انٹوں پر بیٹھا ہوا تھا اور میں نے سمجھا یہ کہیں غائب ہو گیا ہے برسات میں ادھر ادھر اڑ گیا ہے تو ان کو بھی نکال دیں باہر ماشاء اللہ پوری ساتھ کبودروں کے بھرکے کیلے یہاں پر بھی کبودر ہوئی اوپر سیڑھیوں پر بھی کبودر یہ کبودر ہے جنگلی بیٹھا ہوا ہے یہ ماشاء اللہ باہروں کے ساتھ کبودر ہے انسر کبودر شہر سے کبودروں کبھی آ روز کھولیں گے اور آج ان کو دیکھتے ہیں یہ جا کر بہر آپ انی خودے میں جاپر اس کیج میں جا بعد بیٹھتے ہی ہے یہ باہر کئی پر بیٹھتے ہیں اگر باہر بیٹھیں گے تو ان کو دوبارہ نہیں خ companions جا کر بیٹھے تو ان کو روز کھولیں گے اور روز ان کو اس طرف بھی بند کر دیں گے کبودروں جان دے لیا ہے کبودر یہ دانا کھا رہا ہے ऑپر شند پر بیٹھے будем اور ایک جوڑا میں نے پکڑ کے اس طرف کر دیا یہ پہلے بھی میں نے پکڑ کے چار پانچ دن بند کر کے رکھا تھا مگر یہ سیٹ نہیں ہوا ہے تو دوبارہ میں نے آج ان کو پکڑ کے الگ کر کے رکھا ہے ان کو پانچ دن اور رکھیں گے یہ میل میرے خیال میں جو یہ پتھا جا ہمارے پاس ہے یہ میرے خیال میں اوپر بیٹھا ہوا ہے شاید اس کے ساتھ یہ لگ گیا تھا عجیز ہوں یہ پتھے کے ساتھ لگ گیا تھا یہ میرے خیال میں فیمیل ہے یہ پنجاب آگی جو فیمیل تھی اس کا بچہ ہے عجیز ہوں برسات کی وجہ سے کافی حفظ ہو گیا اور گرمی بہت زیادہ ہو گئی اور ویڈیو کا بھی یہی انڈ کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر چنل کو سبسکرائب نہیں کیا چنل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت سارا سپورٹ کریں خوش رہیں آباد رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ دوستوں